اسلام علیکم ناظرین ایک دفعہ پیر خوش آمدید جیسا ہم پہلے ارز کر چکے ہیں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ صبر ہے یہ صبر کیسے ہمیں دنیاوی معاملات میں بھی یہ مدد دے گا انشاءاللہ بھی علائن و حرمان ساتھ ملانا فضل حسن بخاری صاحب وہوں سے بھی ہمیں بات کریں گے میں اس کو سمعب کرلوں جو اب سورہ رات کی جو آیات اس میں خدا کا ارشاد ہے کہ سات اس میں جیسے وہ صاف بیان فرمائے ہیں اہلِ اقل کے لئے کامجاب لوگوں کے لئے وہ اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں رب کو ارجومی صاحب کا خوف رکھتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے لئے صبر کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں نیکی کے ذریعے بروئیوں کو دور کرتے ہیں دیکھئے فرشتے جہاں صرف صبر کا اس لئے ذکر کرتے ہیں کہ باقی تمام عامال کے لئے صبر درکار ہوتا ہے صبر کے بغیر نہ اطاعت ہو سکتی ہے ناغ گناہوں سے بچا ہو سکتا ہے تو یہ دیکھیں ساری اس میں جو تھی وہ انفاق بھی کر رہے ہیں صلح رحمی بھی کر رہے ہیں خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں فرشتے کہہ کہتے ہیں سلامتی ہو تم پر کہ تم نے صبر کیا یہ صبر کا صلح ہے تو مطلب یہ ہے کہ صبر ہی جو کی پوائنٹ ہے جو ہمارا ویرچو ہے جیسے کہ نچے کہ اس زندگی کے معاملات کو صدارنے کے لئے آگے چلنے کے لئے ہمیں اس پیشنس تو یہ صبر کو اختار کرنا ہے اب وہ صبر کیا ہے اس کی دیفنیشن کیا ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے ظہرہ یہ علمائی بتا سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس آن لائن ہے ماشاءاللہ ایک دفعہ پھر ہماری درخواست پر کبلہ تشریف لائے ہیں مولانا فداسن بہاری صاحب ہم ان سے بات کریں گے مولانا صاحب السلام علیکم جی وارک السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کبلہ ایک دفعہ بیر بہت بہت شکری آپ ہمیشہ ہمیں ہماری گزارش پر تشریف لاتے ہیں اور ہمیں آپ وقت دیتے ہیں میرے ساتھ سیسن نگت بہن بیٹھیں وہ بھی آپ کو اسلام علیکم قبلہ آپ کی توفیق آتے میں خیر میں عذاب فرمائے اور بڑا اچھا پروگرام آپ کر رہے ہیں بہت شکریہ ماشاءاللہ ایک علم دین کے موز سے یہ سننے کے سننے کے سننے اور زیادہ حسلہ حسلہ ہو رہا ہے کیا بہت یہ فرمائیے کہ جیسے یہ سبر کا موزو ہمارا ہے سبر کیا ہے ایکچلی یہ ہے کیا یہ صفت کیا ہے اور کیا سبر مشکل میں جیسے ہم پر کوئی مشکل اتر آئے اور ہم اس میں بدلی سے اور کرتے ہوئے چپ کر کے بیٹھے رہے ہیں کیا اس کا نام سبر ہے یا سبر کی کچھ اور صفت ہے اور اس کو جیسے یہ روزہ ہمیں یہ سبر ذکھا رہا ہے بیس گھنڈے کا طویل ہم ماشاءاللہ بچے تک ہماری ماشاءاللہ روزہ رکھ رہے ہیں خودہ ان کی توفقات میں اضافہ فرمائے تو یہ سبر ہمیں من جملہ باقی زندگی کے معاملات میں ہم اس کو کیسے منطبق کر سکتے ہیں کہ بلد رئیس اس بارے میں ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں جی بسم اللہ جی شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعَتِوَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَهُ فَتَفْشَلُوا وَتَذْحَبَ رِيْحُكُمْ وَاسْبِرُوا إِنَّ اللَّهُ مَا السَّابِرِينَ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ووہو قرآن مجید میں سورہ انفال اور اس کی آیت نمبر ہے چالیس جی جی اس شاہد رب العزت ہو رہا ہے اور اللہ اور اس کی رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں نزاہ نہ کرو ورنہ ناکام رہو گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی سبر سے کام لو بے شک اللہ سابروں کے ساتھ ہے سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سایت میں فرمایا کہ اللہ سبر کرنے والوں کے ساتھ ہے بے شک اور سبر کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے یہ آپ نے پوچھا ہے جی تو میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کرتا ہوں بسم اللہ جس میں آپ نے فرمایا ہے سبر کی تین قسمیں ہیں سبر اندل مصیبت مصیبت کے وقت سبر کرنا بسبر اندل مصیبت بسبر اندل مصیبت یعنی اطاعت کے برابر سبر کرنا بسبر اندل مصیبت اور مسید سے سبر کرنا چونکہ سبر تو حقیقت میں یہی ہے کہ اپنے آپ کو استقامت پیدا کرنی ہے اپنے آپ کو روک کے رکھنا ہے جو رسول پاک نے فرمایا کہ سبر اندل مصیبت جب مصیبت پڑے تو اس وقت انسان جزا و فضا نہ کرے بلکہ اللہ کی قضاء و قدر کے سامنے تسلیم رہے تسلیم رہے تو اس کا نام سبر ہے ماشاءاللہ اور قرآن مجید میں ایک دوسری جگہ پر اشارت فرمایا گیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْن مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْحِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْعَرَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ ہم تمہیں ضرور ضرور ازمائیں گے بے شک خوف سے تھوڑی بھوک سے اور اموال کے نقصانات سے اور تمہاری جانوں کے نقصان سے اور تمہارے سامرات کے نقصان سے وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ اور اے میرے حبیب ان کو بشارت دے جو ان کو جو صبر کرنے والے سبحان اللہ یہ صبر کس بات پر ہوگا کہ جب خوف کی فضاء ہوگی تو اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں گے اور جب بھوک کی بات آئے گی تو اس وقت صبر کریں گے اور جب اموال کا نقصان ہو جائے اس وقت صبر کریں اور جب قربانی دینی پڑے اللہ کی اطاعت و بندگی میں اور اپنے ایمان پر ثابت رہتے ہوئے جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جس طرح دہشتگردی کا بازار گرم ہے خصوصاً اس دہشتگردی کا شکار سب سے زیادہ شیعانِ حیدرِ قرار بن رہے ہیں کوئی شک میں اور یہی وجہ سے ہے کہ وہ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اس کے رسول پر اور آئمت ہار کی امامت پر ایمان رکھتے ہیں تو جو علی و علی اللہ پڑھتے ہیں اس کی انہیں سزا دی جا رہی ہے بے شک وہ اس پر صبر کر رہے ہیں وہ جگہ جگہ پر قتل ہو رہے ہیں زبا ہو رہے ہیں اللہ کہتا ہے وہ بشر السابرین ان کو بشارہ دے دو سبحان اللہ اور ان کی جو صفت بیان کی گئی ہے صبر کرنے والوں کی جی وہ ہے اللہ ازا اصابتہم مصیبہ قالو انہ للہ و انہہ راجعون سبحان اللہ یہ مصیبت پر صبر کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ للہ و انہ راجعون ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسے کی طرف مراجعہ کرنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ طرح ترجمہ کیجئے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں سبحان اللہ وہ سمجھتے ہیں کہ مالک جس طرح سے چاہے اپنی ملکیت میں تصرف تصرف کر سکتا ہے سبحان اللہ جب اپنی جان اس کے جاناترین کے سپرد کرتے ہیں سبحان اللہ گویا ہم امانت کو واپس کر رہے ہیں سبحان اللہ تو وہ کہتے ہیں انہ للہ و انہ الہی راجعون اللہ تبارک ان صابرین کے لیے فرما رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت 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 بندوں پر جو صبر کرتے ہیں خدا کا سلام اترہنے لوگوں پر سبحان اللہ سبحان اللہ یہی اداد جیافتہ ہیں جو حدایت یافتہ ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظاہر ہے کہ جب اللہ کی اطاعت کی بات آتی ہے جی تو پھر اپنے نفس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے بے شک اور جب صبح کے وقت صبح صبح انسان میٹھی نیند سویا ہوتا ہے اس وقت کمبل چھوڑنا اور لحب چھوڑنا سردیوں کے دنوں میں خصوصاً مشکل ہوتا ہے تو یہ جب اطاعت کر رہا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ یعنی بیس بیس گھنٹے کا روزہ ہے تو روزہ رکھنا یہ بھی بڑا دلگردے کا کام ہے یعنی اطاعت کرتے ہوئے یہ صبر جو صابرین ہیں وہی یہ کام کر سکتے ہیں بے شک تو صبر اطاعت کے مقابلے میں جو صبر کرتے ہیں تو ایک دوسری قسم ہے وَصَبْرٌ عَنِ الْمَعَسِيَّ اور یہ جو چیزیں ہیں جن سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا ہے جو معصیت ہے اللہ کی جو حرام چیزیں ہیں تو ان سے اجتناب کرتے ہیں بعض دفعہ یہ چیزیں انسان کو اچھی معلوم ہوتی ہیں مثلا یہ اچھی آواز سننا جو ہے یہ انسان کی کمزوری ہے انسان کی فطرت ہے وہ اچھی آواز کو سننا چاہتا ہے تو قصیدہ ہو یا کوئی ذکر عامد و سنا ہو یا قرآن مجید کو اچھی آواز میں سوت الحسن میں پڑا جائے تو یہ تو جائز چیزیں ہیں لیکن انسان جو ہے بعض دفعہ گانے اور ان کی طرف بھی مائل ہوتا ہے جی ہاں تو ظاہر ہے کہ جس طرح سے اچھی خوبصورت سینری ہو منظر ہو اسی طرح حسین چہرہ ہو وہ بھی انسان کو اپنے طرف کھینچتا ہے تو ان کے برابر بھی صبر کرنا ہے یعنی انہی چیزوں کو دیکھنا ہے جس کو اللہ نے اجازت دی ہے شریعت نے بتایا ہے کہ یہ حلال چیزیں تمہارے لیے ہیں ان کو تم دیکھ سکتے ہو اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے رک جاؤ تو خود اس پر بھی صبر کرنا پڑتا ہے سبحان اللہ ملتے ہیں صبر کے معاملے میں فرماتے ہیں من صبر ساعتن حمدہ ساعت یعنی جس نے چند لمحات صبر کر لیا تو پھر اس کی تعریف ہوتی رہے گی بہت عرصے تک سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا صبر جو ہے یہ حسنیاں جو آئی دنیا میں اور جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں تو حقیقت میں انہوں نے صبر ہی کیا ہے وہ صبرِ عیوب ہو یا صبرِ عبراہیم علیہ السلام ہو وہ صبرِ امام حسین علیہ السلام ہو یا صبرِ سیدہ زیر السلام اللہ علیہ ہو تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی بے شک اور ہمارے لئے وہ روح المادل اور نمونہ قرار پا گئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ قبلہ انہوں نے جو صبر کیا اس میں ایسا نہیں ہے جیسے مجھے نظر آتا ہے جیسے ہم ایسا محسوس کرتے ہیں کہ جیسے ہم دنیا دار لوگ ہیں ہم صبر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس دوسری کوئی چوئس نہیں ہوتی ہم وہ ہماری یہ کمزوری ہے صبر ہماری مجبوری ہے صبر کرتے رہتے ہیں گلہ کرتے رہتے ہیں جو ہمیں نظر آتا ہے اہلِ بیتِ اتحار کی ان کی پوری زندگی کا جو ایک خلاص ہمارے سامنے نظر آتا ہے یہ بی بی سیدہ ہوں ہمارے امام ہوں سر کٹوالی ہے سب کچھ کہا لیکن کسی کو انہیں بدعا کا ایک لفظ نہیں کہا جو کہا خدا کی رضا میں راضی ہوئے یہ لوگ جیسے ہم لوگ کمزوری اپنی کر دیتے ہیں وہ ظاہر کر دیتے ہیں لیکن ان کا صبر ہم سے بالکل جدہ ہے جی کبلہ جی صحیح فرمارے ہیں آپ امام باکر علیہ السلام سے پوچھا گیا لما سئل عن صبر الجمیل جی تو جب امام سے صبر جمیل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا ذالک صبر لئی صفیح شکوہ الی الناس ووہ صبر جمیل وہ ہے جس میں لوگوں کا شکوہ گھلا شکایت نہ کی جائے ما شاہ اللہ ما شاہ اللہ سبحان اللہ وہ صبر بھی ہو اور ساتھ صاحب حال دوائی بھی ڈالی ہو اور فضہ بھی ہو تو وہ صبر نہیں ہے اور یہ تو انسانوں کی بات کی گئی ہے لیکن اگر جو اللہ تبارک تعالی کا شکوہ شکایت کرتا ہے وہ تو اصل حرام ہو جاتا ہے وہ تو صبر رہتا ہی نہیں ہے بلکہ وہ تو معصیت ہو جاتی ہے بے شک تو صبر جمیل وہی ہے وہی ہے جو بلا شکوہ ہے سبحان اللہ تو اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہنا جو ہے سبحان اللہ یہی صبر ہے لیکن اگر شکوہ شکایت کریں تو وہ صبر جمیل نہیں ہے تو لہذا جب ہم بھی کسی چیز پر صبر کرتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں کڑھتے رہن نہیں رہنا چاہیے سواب تب ہی ملے گا کہ جب ہم اللہ کی رضا پر راضی ہیں سبحان اللہ رسول اللہ کہ بلا آپ نے اتنا خوبصورت مجھے یہ جواب دے دیا یہ یقین جانے یہ میں نے امام باکر علیہ السلام کو ان کا یہ کول میں نے پہلے نہیں سنا تھا خدا آپ لوگوں جزاد ہے کہ آپ ہمیں اپنی منت شاکہ کر کے جو علم حاصل کرتے ہیں ہم تک اور ناظرین تک پچھاتے ہیں اور میری بہت بڑی الجناج آپ نے دور فرمائی کہ شکر کرنے کے نام دوسرے لفظوں میں صبر ہے یعنی صبر میں کرڑا نہیں شکر کرنا ہے کبلہ جاتے جاتے آپ سے ایک التماس بھی ہے ہمارے کولر ہیں اجاز حسین صاحب اور اترت فاطمہ انہیں نے ہم سے یہ درخواست کی ہے کہ ان کے حق میں دعا کرنے کیلئے ایک تو کرزے کی وہ کرزے میں بہت پریشان ہے کرزے کے داگی نہیں ہو رہی اور دوسرا وہ روزہ امام صلی اللہ علیہ وسلم پر حضری دینا چاہتے ہیں اس کے لئے انہوں نے ہم سے کہا ہے ہم تو گناہگار ہیں ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کبلہ ان کے حق میں اور جتنے من جملہ ہماری ناظرین جے پروگرام دیکھ رہے ہیں جس جس کی جو بھی حاجات ہیں ان کے بارے میں کبلہ آپ دعا فرما دیں جی شکریہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں خداوند عالم اس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان کرے جنہوں نے دعا کے لئے کہا ہے اور وہ بڑا کریم رب ہے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو امام حسین علیہ السلام کی روز اکدس کی زیارت بھی نصیب فرمائے اور ان پر جو قرض ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے اخزانہ گئے دے جلدت جلد آدا کر دے اور یہ ماہ مبارک تو ہے دعا کا مہینہ اور شب قدر کی راتیں آ رہی ہیں انہیں چاہیے کہ شب قدر کی راتوں میں پروردگار کے حضور دعا کریں سبحان اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کی سنتا ہے سبحان اللہ سلطہ ہوں لہذا ٹھیک ہے کہ ہم ایک دوسرے سے کہتے ہیں آپ دعا کیجئے لیکن حقیقت میں دعا جو ہے خود بندے کو خود اللہ سے دعا کرنے چاہیے اس کے دروازے چوبیس گہتے کھلے ہوئے ہیں اور ماہ مبارک رمضان میں تو اس کی رحمت بے پایان جوش میں ہے اور خود دعا کرنے چاہیے اور جسے بھی لوگ سن رہے ہیں ان کو بھی ان کے حق میں دعا کرنے چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے ہمارے کہ بلہ ملانا فتح سن مخاری صاحب ہم ان کے لئے بھی دعا گئے ہیں خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جب کبھی ہم انہیں زحمت دیتے ہیں یہ ضرور آتے ہیں ہم ان سے استفادہ کرتے ہیں بہت خوبصورت انہیں نے ہمیں صبر کے بارے میں جمعہ اس کی صفات ہیں ان کے بارے میں ملکیت آیا اور کیا خوبصورت اجمہ مولانا نے فرمایا کہ انہ لیلہ ہم خدا کے ہیں وہ ملکیت ہیں یہ یہ لفظ ملکیت جو ہے یہ اپنے اندر بہت ایک گہرے مفہوم گہرہ مفہوم رکھتا ہے اور میں نے یہ اتنا اچھا ترجمہ اس سے پہلے نہیں سنا یہ اس کی تفسیر اتنی اچھی نہیں سنی اور یہ دل بھی مانتا ہے ہم اللہ کے ہیں اسی کی طرف لوٹ کی جانے ہیں جس کی چیزیں اس کے پاس پلٹکی جانے ہیں اب جس کی ہم ملکیت ہیں بہت خوبصورت فرمایا آپ نے کہ پھر وہ جو چاہیے وہ تصرف بھی کر سکتا ہے تھوڑ سی مشکلی بھی دے سکتا ہے تھوڑ سی یہاں عزمیشے بھی آپ پہ اتار سکتے ہیں لیکن کیا خوبصورت بات ہے کہ خدا ساتھی ہے دیکھیں خدا صبر کرنے والوں کو ساتھی ہے مولانا کی اگر وہ گفتگو کو تھوڑا سا سم آپ کیا جائے تو اس میں سے یہ خلاصہ نہیں کر رہا ہے کہ خدا ساتھی ایسے لوگوں کو بشارت دی گیا رسول بشارت دو ایسے لوگوں کو جو صبر کر رہے ہیں زندگی کے ہر معاملات میں عطاعت میں معصیت میں اور زندگی من جملہ عزماشوں میں اور انعام کیا ہے خدا کا سلام اترے گا سبحان اللہ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے جتنے روزہ دار یہ بات سن رہے ہیں ہماری باتیں سن رہے ہیں مجھے لگتا ہے بسم اللہ تو آپ سب یہ سنیں کہ خدا کا سلام اترے گا صبر کرنے والوں پر اسلام علیکم علیکم میں ایک سیکنڈ کے لیے صرف حاضر ہوں بلکر فرمائی ہے سوالاتوں معلومات کرام سے کرتے رہتے ہیں اور ان سے جواب لیتے بھی رہتے ہیں اور علم میں اضافہ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو زندگی دینے اور جو ہمیں ہماری علم میں اضافہ کرتے ہیں اور بڑے خوشدیلی سے ہمیں جواب دیتے ہیں آپ سے صرف چھوٹی سی بات دونوں سے پوچھ رہی ہیں جی اس کا مجھے ذرا بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو بنایا تھا تو فریشتوں سے کہا کہ اسے سجدہ کرو فریشتوں نے کہا کہ یہ تو فساد کرے گا ہم اس سے بہتر ہیں سب کچھ آپ کے سامنے سٹوری ہے جی جی آپ جب کربلا کا واقعہ آتا ہے تو امام حسین کو جب سجدے میں دیکھا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فریشتوں سے کہا کہ آپ بتاؤ سبحان اللہ اس کا صبر دیکھو یہ ساری باتیں دیکھو اب یہ امام حسین تو ہمارے میں موجود تھے اس وقت دنیا میں زمین پہ موجود تھے انہوں نے ثابت کر کے فریشتوں کو بھی دکھایا کہ ہم تم سے بہتر ہے ہمارا حمل دیکھ لو لیکن اس کے باوجود وہ صبر کی طرف آتے بھی نہیں ہیں اور جنہوں نے یہ سبق صبر صبر کا دیا ہم اتنے آگے نکل گئے ہیں کہ اگر حسین امام کا نام رکھیں علی کا نام رکھیں تو ہم اس کے سار کلم کرنے سے بھی باز نہیں کانتے اور سار بھی کا کارنے سے اگریز نہیں کرتے تو یہ کیا وجہ ہے میں یہ آپ سے بات صرف پوچھنا چاہتا سارول جنسی چھوٹی سی کہ کیا وجہ ہے کہ یہ ہے بھی ہمارے پاس مسائلیں رکھتے بھی ہم ہیں صبر بھی ہمیں یہاں سے ملتا ہے اور انہی کا نام لینے پر قتل بھی کیا جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ یہ کیوں یہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے نمکی صاحب یہاں تک لیا ہے کہ صبر بتانے والوں کے مخاطفت شروع ہو گئی ہے نمکی صاحب ابھی مولانا صاحب یہی فرمارے تھے کہ شیعان حدر قرار کو ہر جگہ قتل کیا جا رہا ہے اور وہ صبر کر رہے ہیں یہ ہم پر کیوں کہ یہ تو اس کا جاب وہ ہی دے سکتے ہیں جانتا کہ اپنے بات کی اس لسلے میں کہ فرشتوں نے کھا کہ زمین پر فساد کرے گے روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ انسانوں کے بارے میں یہ بات نہیں تھی انسانوں سے پہلے زمین پر جنات بستے تھے تو جنات آپس میں وہ زدوں نے فساد کیا تو جس سے یہ زمین اجڑی اور وہ جنات کے طریقے کے لیے کہہ رہے تھے کہ جیسے وہ فساد کریں یہ بھی فساد کریں گے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم ہرگز نہیں جانتے اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے بہترین مثال کر رہا ہے دیکھو یہ سجدے میں سار رکھ کے بیٹھا ہے جوان بیٹوں کی شادہ دیکھے یہ سجدے میں سار رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں اللہ تیری رضا پر میں راضی ہو گیا ایسی بھی ہیں جو فساد نہیں کریں گے بلکہ خدا کا شکر اور صبر ادا کریں گے یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے جس نے قرآن سے ہدایت پالی وہ اپنے ان وحشیانہ عمل سے رک گیا لیکن ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سے کچھ ہدایت ہی نہیں پائے جنہوں نے کہا کہ ہمارے لئے بس قرآن کافی ہے بس ہم نے سمجھ لیا قرآن کو وہ لوگ ہیں جو کہ یہ تشدد اور یہ ظلم و ستم کر رہے ہیں لیکن وہ لوگ جو کہ رہے ہدایت میں ہیں جنہوں نے معصومین کا ساتھ اور قرآن کا ساتھ 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 رکھا ہے ان لوگوں میں آپ دیکھیں ان میں وہی صبر و تحمل ہے وہی ٹولرنس ہے تو یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت خوبصورت سا ایک فرمان ہمیں ملتا ہے کہ مومن کے لئے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے حق میں ہوتے ہیں اگر اسے خوشی ملتی ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرتا ہے اور یہی اس کے لئے خیر و برکت کا باعث بنتا ہے اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جس میں اسی کے لئے بہتری ہے کہ خدا تعالیٰ کی اس میں یہی رضا ہے اور اس میں کوئی حکمت ہے تو دیکھیں رسول کریم نے فرما دیا کہ دونوں طرح اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا اللہ کے اوپر پورا یقین ہے بھروسہ ہے تو پھر کوئی بھی حالات ہیں کوئی چاہے وہ خوشی کے ہوں چاہے غم کے ہوں وہ آپ جو ہیں وہ ہمیشہ صبر کریں گے اور یہی وجہ ہے کہ اہل تشیعوں پہ کتنے مظالم ڈھائے گئے یہ آج کل کی بات نہیں ہے یہ جب کی بات ہے چودہ سو سال سے جو ہے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ شیعانِ حیدرِ قرار پہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں لیکن وہ ظلم و ستم کا جواب ہم نے کس طرح سے دیا صبر سے دیا تحمل سے دیا اگر چاہتے تو ہم بھی جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ایٹ کا جواب پتھر سے دینا چاہیے کہ نہیں ہماری تعلیمات ہمیں یہی سکھاتی ہیں کہ صبر سجادیہ سکھاتی ہیں ہمیں کہ امامِ سجاد نے کس طرح صبر کیا وہ قاتل جو کہ ان کے باپ کا قاتل تھا ان کے بھائیوں کا قاتل تھا ساتھ ساتھ چلتا رہا لیکن صبر سجاد کیا تھا کہ اپنے قاتلوں کو انہوں نے جو ہے وہ ماف کر دیا یہ ہماری تربیت ہے یہ ہماری ہدایت ہے جس سے ہم ہدایت لیتے ہیں جن معصومین سے اور یہ ان لوگوں کا ہے مذہب اور ان لوگوں کا ایمان ہے جو کہ تشدد کرتے ہیں جو کہ صبر نہیں کرتے یہ اللہ ان کی جو ہے برسی کو بے شک وہ جانے اور خود کا خدا جانے بہت جل وہ ضرور کھیچے گا ناظرین جہاں ہمیں بریک لینے کے لئے کہا جا رہا ہے اس کے بعد انشاءاللہ ماقری سیگمنٹ میں آپ کے لئے دوبارہ حضر ہوں گے ابھی ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حضر ہوں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ